نمشکر دوستو دربھنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے دربھنگا میں ائرپورٹ آیا ایمس آنے والا ہے ائرپورٹ کو بھوے بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے کینسرکار اپنے سطر پر یہاں کے ائرپورٹ کو انٹرناشنل ائرپورٹ بنانے کی دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے تو وہیں یہ مانگ اٹھے کہ بیہار کی سانسکرٹک راجدھانی میں پٹنا ہائی کورٹ کی بینچ استحابیت کیوں نہیں ہو رہی ہے اور یہ مانگ زور پکڑ رہی ہے باقی راجدھوں میں دو دو بینچ ہے تو بیہار میں آخر دو بینچ کیوں نہیں استحابیت ہو سکتی ہے اور اس کو لے کر سوشل میڈیا پر لگاتار کیمپین بھی چل رہا ہے کہ ہائی کورٹ کی بینچ اویلم بھی استحابیت نہ ہو اور سانسد گوپال جی ٹاکور کے ان وعدوں کو یاد دلائے جارہا جو انہوں نے لوگ سبحہ میں کیا تھا مہود ہے میرے لوگ سبحہ چھتر دربھنگا کو مکلا کی سانسکرٹی راجدھانی کہی جاتی ہے مہود ہے مکلا چھتر میں ہجاروں کے ماننیے پٹنا اچھ نیالے میں لمبت ہے یہاں کے گریب گربوں کو پٹنا جانے میں کافی چٹنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہود ہے دربھنگا پرمنڈال پرمنڈلیے مکھیالے ہیں دربھنگا میں دو دو بس نیالے ہیں دربھنگا ڈی ایم سی ایج جیسا سانسکرٹی راجدھان ہے دربھنگا میں اب ہوای سیوا بھی اپلاپ دھونے جا رہا ہے ہم آپ کے مادیم سے سرکار سے مان کرنا چاہتا ہوں یہ دربھنگا میں ماننیے پٹنا اچھ نیالے کا ایک بینچ کی اصطحہ اپنا کی جائے دھانیوار تو سنا آپ نے یہ سانسد بنتے ہی گوپال جی ٹھاکور نے اپنا ایجنڈا تیہ کر دیا تھا لوگ صبح میں اس مددک اٹھایا حالانکہ ابھی تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایسے میں دربھنگا جو ہائیوے اور ائرپورٹ سے کنیکٹڈ ہے وہ کیوں ضروری ہے اور کیوں یہاں پر نیائے کے لیے پٹنا جانا پڑتا ہے مطلع کے تمام لوگوں کو یہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور اگر یہ بن گیا تو کس طرح سے یہ دوری کو سمٹ جائے گی یہ پورے مطلع کے سیمانچل علاقے سے لے کر کے مطیحاری پوروی چمپارن تمام جگہ سہر سا کھگڑیا اور نیپال تک جو ہے اس کا لاب ملے گا نیپال بورڈر تک تو یہ اس تحتیب بتاتی ہے بھوگولی کی درشتی سے کہ دربھنگا اگر بیچ میں ہے تو دونوں سائٹ کو اس کا فائدہ ہوگا اور ائرپورٹ اور ہائیوے سے کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اور راستے کو آسان کر دے گی اور لوگوں کو پٹنا جانے کی جو مجبوری ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیش میں کہاں کہاں دو دو ہائی کورٹ کی بینچ ہے مہاراشت میں ہے ایک ناکپور اور ممبئی میں یوپی میں لکھنو اور الہاباد پشم منگال میں ہے کولکتہ اور جلپائی گوڑی مدھر پردیش میں بھوپال اور جبلپور راجستان میں ہے جائپور اور جوتپور تو ان تمام راجیوں کے علاوہ اور کئی راجیوں میں دو دو بینچ ستھابت ہیں لیکن بیہار میں نہیں ہے ابھی تک بیہار اس سے ونچی تھا اور اس کے لیے لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے یا زور پکڑ رہی ہے کیونکہ ائرپورٹ بن جانے کے بعد اب دربھنگا اس کے لیے بلکل اپیوکتی جگہ مانا جا رہا ہے اس لیے دربھنگا سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہیں اس دھائی کورٹ کی بینچ ستھابت کی جائے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سانسط گوپال جی تھاکور اپنے اس پہلے وائدے کو جو انہوں نے لوگ صبح میں کیا تھا یا مانگ اٹھائی تھی یا پھر سنجے جہا جو اس تھانی نیتا یہاں کے منتری بنے ہیں کیا وہ بیہار کے مکہ منتری کو اس کے لیے تیار کر پاتے ہیں یا نہیں کیا وہ اس کے لیے ایک جنمت سنگرہ بنا پاتے ہیں یا نہیں اور کہ ان سرکار تک یہ مہم پہنچا پاتے ہیں یا نہیں تو دوستہ یہ ویڈے کیسا لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے آپ دیکھتے ہیں دربنگ راکھ سورم آج سہیو کی بیہارنس پڑ بھی شکریہ دنواد جہین